تکوٹ نے ہرن شکار کے اس میں سلمان کے چاروں ساتھی سیف، تبو، نیلم اور سنالی بیندرے کو بری کر دیا سلمان نے کم سزا کی بہر لگائی لیکن کوٹ نے یہ مانگ چھکرا دی سیف علی خان بری تبو بری نیلم بری سونا لی بیندرے بری کانون کے شکنجے میں فسے صرف سلمان خان صبح ساڑھے گیارہ بجے جوتپور سی جی ایم جج دیو کمار خطری نے فیصلہ سنانا شروع کیا تو سلمان دیوار سے ٹک کر کھڑے ہو گئے جج نے سلمان کو وائلڈ ڈائف ایک کی دھارہ 51 کے تحر جیسے ہی دوشی قرار دیا تو سلمان کے پاس کھڑی دونوں بینے ارپیتا اور الویرہ ان سے لپٹ گئیں الویرہ رو پڑی سلمان کی سزا پر فیصلہ دو بجے کے بعد آیا سی جی ایم جج نے انہیں پانچ سال کی سزا سنانے کے ساتھ دس ہزار روپے کا جرمانہ بھی کیا سزا سننے کے بعد جیل لے جائے جانے سے پہلے سلمان نے پتا سلیم خان سے پون پر باگ کی اس میں ایفریجن کا ایک آئی ویٹنس اونم چند تھا اس نے بہت اچھی گوائی ایفریجن کے لیے دی ہے اور جو انکواری آفیسر للیت بوڑا ہے انہوں نے اس کیس کو بہت اچھا تیار کیا تھا اور میڈیکل ایفیڈنس ہے یہ نے جو ایکسپرٹ کی ایفیڈنس ہے وہ بہت اچھی ساکس ہے ایفریجن کے پاس تھی اور اس پر نیال نے اس پر بسواس کیا اور اس کے آدار پر ہی ایفیڈ کو دوست کیا اور سلمان کو سزا ملنے پر بشنوئی سماج نے کوت کے باہر جشت منایا تو وہی سلمان کے پانس نے بھی فیصلے کے خلاف ہنگامہ کیا دو کالے ہرنوں کے شکار میں سلمان پہلے کے مقدموں کی طرح چھوٹ تو نہیں جائیں گے اس بیچینی میں بشنوئی سماج سی جی ایم کورٹ کے باہر صبح سے بڑی تعداد میں جمع تھا سلمان کی سجا کا اعلان ہوتے ہی سماج نے گوڑو باٹ کر جشت منایا مانینی نیالے نے جو فیصلہ سنایا ہے ہم لوگ اس فیصلے کا سواگت کرتے ہیں یہ سواگتیوں کے فیصلہ ہے اور جن لوگوں کو آروپ مکت کیا ہے اس کو لے کر کہ ہم فیصلہ آنے کے پاس سمکشہ کریں گے وشنوئی سماج نے سلمان خان کے خلاف نعرے بازی بھی کی کورٹ کے باہر وشنوئی سماج تھا تو جھوٹ پر سینٹرل جیل کے باہر سلمان کے فینس جمع تھے پولس سلمان کو لے کر پہنچی تو فیصلے کو لے کر نعرے بازی کی لیکن فینس نے جب سلمان کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو پولس کو ہلکا لاتھی چارج کرنا پڑا تب جا کر سلمان کو جیل لے جانے کا راستہ بنا 20 سال پرانے گالا ہرن شکار کیس میں سلمان کو پانچ سال کی سزا سنائی گئی ہے سلمان کو پانچ سال کی سزا ہونے پر کیس سے بری ہوئے ان کے چاروں ساتھیوں نے چپی ساتھے لکھی سلمان خان کو اس بار کتنے دن جیل میں رہنا پڑے گا زمانت ملے گی یا نہیں ملے گی تو کب ملے گی لیکن ہرن شکار کیس میں بری ہوئے سیہ تببو نیلم اور سونالی بیندرے عدالت سے بری ہو کر تھوڑی دیر میں ممبئی پہنچ گئے چاروں ستارے سلمان کو ہرن شکار کے لیے افسانے کے آروپی تھے لیکن کورٹ کے فیصلے پر چاروں نے بار بار پوچھنے پر بھی کچھ نہیں کہا میلن کے پتی نے کہا کہ سلمان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کمپلیٹ جسٹس ہوا ہے سلمان کو تھوڑا انجسٹس ہوا ہے پانچ سال کی سزا سے سلمان کے فینس بھی مایوس نظر آئے سلمان پر فیصلے کی بیچینی میں ممبئی میں ان کے کئی فینس آج صبح سے ان کے گھر گیلیکسی آپارٹمنٹ کے باہر جمع ہو گئے تھے پانچ سال کی سجا بھی دی ہے مار اچھا نہیں لگ رہا ہے بلکل بھی بہت دکھ ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں میری جتنی بھی اچھی ویسس ہے اوپر والے نے لکھا ہو اس اور میری طرف سے ان کو لگ جائے اور جو بھی ہوگا ان کے ساتھ اچھا ہوگا کیونکہ وہ اچھے کام کرتے ہیں تو ان کے ساتھ گلت تو ہونا ہی نہیں پورٹ کے فیصلے سے ہم ناراج ہے پر ادام اس کو نکار نہیں سکتے موسیقی